بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ لے جی بچو آج یہ چپٹر نمبر ٹویلو ہے لاسٹ والا جس کو ہم پڑھیں گے اور اس کا نام ہے ٹریز پلانٹیشن ٹری ہم ظاہرے درختوں کو کہتے ہیں پلانٹیشن لگانا تو درخت لگانا کیوں ضروری ہے کیوں لگائے جاتے ہیں کیا ان کا فائدہ ہے اس کے متعلق یہاں پہ باتیں آئیں گی تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اس میں عام روٹین کی طرح وہ چیزیں نہیں دکھی ہوئی یہاں پہ کچھ دو چار چیزیں اس نے بتائی ہوئی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تصویر ہے ٹھیک ہے نا تصویر یہ ضروری ہے کیونکہ سکول میں کیا ہو رہا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب یا ٹیچر صاحب کھڑے ہوئے اور ساتھ بچے پیچھے کھڑے ہوئے اور ساتھ مالی جو ہے گارڈنر وہ ساتھ بیٹھا ہوئے اور درخت لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک انہوں نے آپ کو ایک جو ہے ایک میسج بے پنچایا ہے کہ سکولوں میں بھی ہمیں لگانے چاہیے اور ہم لوگ لگاتے ہیں سکولوں میں اور سکول اچھے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں ٹاک ٹائم کے اندر جو ہے نا یہ کچھ چیزیں آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ جو چیپٹر ہے نا یہ تو ہے اسی طرح کا ہے نا تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہمیں پڑھنی ہے اب یہاں دیکھیں ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ ای میل کیا ہوتا ہے اب یہ ظاہر ہے کمپیوٹر کے متعلق چیزیں ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا مجھے کہ ای میل کسے کہتے ہیں اور اگر کبھی آپ نے اس کو یوز کیا ہے تو بتائیں سو ای میل جو ہے یہ بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم عام روٹین میں خط لکھتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن اب ظاہر ہے اب تو لکھتے ہی نہیں اب تو میسیجز ہو جاتے ہیں ویٹس ایپ ہو جاتا ہے لیکن ای میل جو ہے جیسے حت ہوتے تھے اسی طرح کا حت ہے لیکن ہم الیکٹرونیکلی حت بیجتے ہیں یعنی کمپیوٹر کے اندر سے اپنا ایک ہم نے ای میل اڈریس بنایا ہوتا ہے ای میل والی ایک کمپنی ہوتی ہے جیسے جی میل ہے گوگل والے ہیں تو گوگل والوں کی اپنی کمپنی ہے جی میل تو وہاں پہ ہم اپنا اڈریس بنا لیتے ہیں اور وہاں سے ہم کسی کو بھی کچھ بھی لکھ کے لیٹر وغیرہ کچھ بھی چیز جو ہے وہ بیج سکتے ہیں تو یہ ای میل جو ہے وہ ہوتا ہے اب ای میل کو لکھتے کیسے ہیں وہ جیسے ایک ہاتھ لکھتے ہیں ویسی ہوتا ہے تو یہ ایک نا اس نے ایک میسیج ای میل والا لکھ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر ہمیں دیا ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے تو ہوتا ہے تو کے آگے مطلب یہ کہ جس کو ہم بیج رہے ہیں اس کا اڈریس اس کا جو ای میل اڈریس ہے وہ اس کے ساتھ آگے لکھا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایسے لکھا ہے اے بی سی پاکستان ایڈ داریٹ آف جی میل ڈاٹ کام یہ جو اے کے اوپر ایسے گول گول بناتا ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ داریٹ آف تو یہ جو ای میل اڈریس ہے یہ ہر بندہ اپنے ہی صاحب سے بنا لیتا ہے جیسے اب میرا ہے تو میں سر شہزاد سائر ایسے لکھ لوں گا یا میرا ایک جو پراپر ای میل اڈریس ہے نا جس میں مجھے ای میل آتی ہے وہ ہے ایس احمد سائر شہزاد کا ایس لے لیا نا تو ایس احمد اور سائر وہ میرا بڑا پرانا ہے ای میل اڈریس تو جو بھی کوئی میری آنی ہوئی ای میل وغیرہ تو میں اسی کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں تو ہر بندے نے بنایا ہوتا ہے جو کمپیوٹر چلاتے ہیں تو وہ اپنے ایک دوسرے کو ای میل بیج سکتے ہیں نیچے دیکھیں سبجیکٹ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ای میل بیج رہے ہیں کسی کو وہ کس چیز کے متعلق ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اب ایک بندے نے پہلے اب ساری ای میل نیچے سے پڑھے گا تو اس کو ایڈیا ہوگا کہ کیا ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ سبجیکٹ میں ہی لکھا جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز جو ہے یہ کس کے متعلق ہے یہ اب ہم ایک قسم کا نا کمپیوٹر ہی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہرحال اس میں بھی انگلیش تو آتی ہے تو سبجیکٹ میں دیکھے اس نے لکھا ہے انویٹیشن ہے تو وزٹ ازاد جمہو اینڈ کشمیر کہ جمہو کشمیر کا آپ وزٹ کریں اس کو ہم انویٹیشن دے رہے ہیں اپنا کوئی دوست ہوگا تو دوست کو ہم دعوت بیج رہے ہیں دعوت نامہ بیج رہے ہیں کہ تم آؤ اور ازاد جمہو کشمیر کی تمہیں سیر کرواتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ Dear Fahad I hope میں امید کرتا ہوں You and your family آپ اور آپ کی جو family ہے ہاندان ہے Are in best of your health آپ کی جو health ہے آپ کی جو صحت ہے وہ سب سے اچھی ہوگی بہت اچھی ہوگی Best of your health یعنی کہ آپ بہترین اپنی جو صحت کے اندر جو ہے وہ ہوں گے As our summer vacation چونکہ ہماری جو summer vacation ہے summer vacation کسے کہتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کو Are approaching آ رہی ہیں approach ہوتا ہے ابھی پہنچ رہی ہے چیز کوئی چیز دور سے آ رہی ہے لیکن آپ کے نزدیک آتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ approach کر رہی ہے تو approaching وہ پہنچ رہی ہیں نزدیک پہنچ رہی ہیں آ رہی ہیں I invite you میں آپ کو invite کر رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں آپ کو to visit کہ آپ آئیں دیکھیں my native land native land تو ظاہر زمین کو کہتے ہیں لیکن native وہ ہوتی ہے جہاں پہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں جس کے نا jumpal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جوان بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ native ہے جیسے پاکستان کے ہم native ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ہی ہم پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو native جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ میرا یہ جو زمین ہے یہ جگہ ہے ہماری ازاد جمعوہ اور کشمیر اس کو آپ وزڈ کریں آپ دیکھیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وٹنس ہوتا ہے کسی قوائی دینا یعنی دیکھنا یہ جو قدرت ہے اس کی خوبصورتی اس کی پیور حالت میں پیور ترین حالت پیور کو اب اردو میں کیا کہیں گے حالسترین حالس پیور کا کہتے ہیں تو اگر آپ نے قدرت کی خوبصورتی کو حالسترین حالت میں دیکھنا ہے پھر کشمیر وہ جگہ ہے آپ کو اس کا دیکھنا چاہیے اس کو جانا جاتا ہے کس لحاظے جنت کے لحاظے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ زمین کے اوپر ایک جنت ہے ڈیو ٹو ایٹس ایور گرین فوریسٹ ایور گرین جو ہمیشہ گرین رہتے ہیں ہمیشہ سبز رہتے ہیں کون فوریسٹ اس کے جنگل فریش وارٹر تازہ ترین پانی کس کا لیکس کا ندیوں کا اینڈ سٹریمز اور چشموں کا ایٹس ایسٹوریکل بلڈنگ اس کی جو تاریحی امارتیں ہیں ویل بی دا سپارٹس وہ جگہ ہیں ویر یو فائنڈ جہاں آپ کو ملے گا دا ونڈر ونڈر ہوتا ہے خوبصورتی حیرانگی آف اینشنٹ آرکیٹیکچر اینشنٹ دا پرانا اور آرکیٹیکچر کے ان کے چیزیں بنانے کا طریقہ جو پرانا چیزیں بنانے کا طریقہ تھا اس کی جو خوبصورتی ہے جو حیرانگی ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جلد ہی جواب دے گئے اب دیکھیں یہ جو سارا لکھا ہوئے ایک عام لیٹر کی ذرے لکھا جاتا ہے کہ ایک لیٹر جیسے لکھا جا رہا ہے اسی طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے اب دیکھیں اینڈنگ کر رہا ہے اس کی میں امید کرتا ہوں آپ مجھے جواب دیں گے سون جلد ہی اور اس میں کیا ہوگا ہوگی خوشی کی حبر ہوگی آف یور آرائیول کہ آپ آ رہے ہیں کوئی بندہ پہنچ رہا ہوتا ہے آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آرائیول ہے پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ جلد ہی مجھے جواب دیں گے اور اس میں خوشی نیوز خوشی کی حبر آئے گی کہ آپ آ رہے ہیں پلیز مہربانی کر کے انفارم می مجھے پہلے بتا دینا اباؤڈ دا ڈیٹ آف یور آرائیول کہ آپ نے کس ڈیٹ کو پہنچنا ہے کس تاریخ کو آپ پہنچ رہے ہیں سو دیٹ آئی کن ڈو کہ میں کر سکوں نیسیسری نیسیسری مطلب لازمی ضروری ارینجمنٹس بندوبست کر سکوں فار یور سٹے جب آپ نے یہاں میرے ساتھ رہنا ہے اور اینڈنگ دیکھیں اگین ہم اینڈ پہ اس کی گریٹنگز لکھتے ہیں یور لونگ فرنڈ آپ کا جو پیارا دوست ہے اسجد جوید ایسے کر کے تو یہ ایک ای میل تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے نیچے اگر آئے ہیں تو دیکھیں یہ لکھا ہے ڈائری رائٹنگ ڈائری لکھتے ہیں اب ظاہر ہے ہم لوگ تو نہیں کرتے ایسے بعض لوگ کرتے ہیں پرانے زمانے میں اب تو آج کل موبائلز آگئے ہیں باقی چیزیں آگئیں ہیں تو ان چیزوں پر رجان کا کم ہو گیا ہوا ہے کیا لکھ کرتے تھے لوگ جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ رات کو بیٹھ کے جو سارا دن میں انہوں نے ٹائم گزارا ہے ٹھیک ہے اس کی کچھ چیزیں اہم واقعات وہ لکھ لیتے تھے کاپی کے اوپر تو ایک ڈائری رکھی ہوتی تھی تو روز کے روز اوپر ڈیٹھ لکھی ٹھیک ہے اور آگے سے لکھنا شروع کر دی یہ آج یہ ہوا آج میں وہاں گیا آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا یہ اچھی بات ہوئی تو یہ اصل میں یادگاریں ہوتی ہیں انسان کی کہ اب ظاہر ہے جب آپ بڑے ہوں گے دو سال پرانی اپنی وہ پڑھیں گے اس ٹائم یہ ہوا تھا تو یہ بھی بڑا نا ایک مزے کا ایک ٹائم پاس ہوتا ہے تو ایسے بڑی زبردست چیز ہے ایک بندے کو کر کے دیکھنا چاہیے لیکن اب ظاہر ہے ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو تو یہ ڈائری رائٹنگ اب ظاہر ہے آپ کے یہ جو اس کے اندر بس یہ ڈائری رائٹنگ ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو ڈائری لکھی ہے کسی بچے نے ٹھیک ہے تو ڈیٹ ساتھ پہلے دیکھیں اوپر اس نے ڈیٹ لکھی ہے ٹونٹی فرسٹ مارچ ہے دوزار بائیس ڈیر ڈائری یعنی اب ڈائری کو محاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں اب ظاہر ہے کسی کو تو محاطب کرنا ہے تو ڈائری کو محاطب کر رہا ہے کہ آج یہ ہوا ایسے ہوا ٹوڈے آج ہم نے منایا نیشنل ٹری پلانٹیشن ڈے ہمارا قومی جو ہے درخت کو لگانے والا دن جو ہے وہ ہم نے منایا ایٹ آور سکول ہمارے سکول میں آور ٹیچرز ہمارے جو استاد ہیں اینڈ سکول گارڈنر اور سکول کے جو مالی ہیں انکل ریاض دیکھ رہا مالی ہیں تو ان کو بڑے عدب احترام سے بلا رہے ہیں یہ نہیں کہ اور طرح سے کہ جی لور گریڈ والے ہیں تو ایسے تو لیکن ان کو بھی انکل ریاض کہہ کے وہ بلا رہے ہیں کہ ہمارے جو مالی ہیں انکل ریاض پلانٹیڈ اپلانٹ ہم نے پلانٹ لگایا کس کا پلانٹ لگایا روزز کا گلاب کے پھول کا ان سکول گارڈن سکول کے باگ کے اندر اٹ واز ریالی افنڈے کہتا ہے یہ خاص طور پہ سبح کی جو ہماری اسیمبلی ہوتی ہے جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے جو ہیڈ ماسٹر ہیں پرنسپل جو ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کٹنگ آف ٹریز درختوں کا کاٹنا کٹنگ آف ٹریز درخت کاٹنا ہیز انکریزڈ وہ بڑھ گیا زیادہ ہو گیا اس سے کیا ہوا ہے زیادہ در رسک خطرہ بڑھ گیا کس چیز کا اف نیچرل ڈیزاسٹر قدرتی طور پہ جو ڈیزاسٹر آتے ہیں جو تباہیاں آتی ہیں قدرتی طور پہ جو تباہیاں آتی ہیں جیسے سلاب آگئے زلزلے آگئے آندیاں آگئیں ٹھیک ہے نا تو یہ قدرتی تباہیاں ہیں جو آتی ہیں قدرت کی طرف سے آتی ہیں تو کہتا ہے جو ہم درخت کاٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ قدرتی جو آفات آتی ہیں وہ ان کا آنے کا جو خطرہ ہے وہ اب زیادہ ہو گیا انکریز کر گیا اگر ہم چاہتے ہیں تو سیو آور ارث کہ ہم اپنی ارث کو بچائیں زمین کو بچائیں ایڈ کریچرز یہ کریچرز ہے کریچر مطلب زمین میں رہنے والی محلوقات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو بچائیں اور اس کی محلوقات کو بچائیں لیونگ آن ایٹ جو اس پر رہ رہی ہیں ہم بھی رہ رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں پلانٹ کرنا چاہیے مور ان مور زیادہ سے زیادہ ٹریز ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تو میک دا مدر ارث ہماری یہ جو ماں زمین ہے اس کو کیا ہم نے بنانا ہے بیوٹیفل خوبصورت اینڈ گرین اور ہمیں ہرے سے سرسبز بنانا ہے آگے کہتا ہے یو نو وٹ یو نو وٹ اب جب کسی کو کوئی چیز بات بتانی ہونا تو اسے ایک قسم کا سوال کیا جاتا ہے یہ ایک بات کو اور آگے چلانے کا انداز ہوتا ہے یو نو وٹ آپ جانتے ہو آپ کو پتا ہے ایسے کر کے اس کا مطلب بنتا ہے آپ کو پتا ہے آپ اس پر یقین نہیں کروگے دیکھیں نا عام روٹن میں ہم اسے باتیں کریں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تینوں پتا ہے تینوں یقین نہیں ہونا یا علی گالدہ ٹھیک ہے ایسے کر کے تو ایسی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کو اس پر بات پر یقین بھی نہیں آئے گا اس نے ہمیں ایک تفصیل بتائی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک گول بنایا ہے ایک منزل بنائی ہے کیا اف گو گرین گو گرین ایک ظاہر ہے گورنمنٹ نے ایک بتایا آگا سلوگن بتایا ہوگا کہ ہم نے گرین ہونے ٹھیک ہے تو کنفرنٹ دا چیلنج کہ چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکے جو ہمارے سامنے چیلنج آ رہے ہیں اس کو کنفرنٹ کننٹرنڈ ہوتا ہے اس کا سامنا کرنا کہ ہمیں جو چیلنج آ رہے ہیں جو ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے کس کا اف کلائمٹ چینج یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ اصل بات ہے کہ ہمارا جو موسم تبدیل ہو رہا ہے کلائمٹ چینج موسم کی جو تبدیلی کا جو چیلنج ہے اس کا ہمیں سامنا کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں گو گرین ہونے ہمیں گرین کرنا ہے اپنی زمین کو آگے کہتا ہے اوہ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ میں بہت زیادہ پرجوش ہوں ان آرڈر ٹو اچیو دا ٹارگٹ یہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے وی آر آل سو گوئنگ ہم بھی جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ٹو پلانٹ سیڈ لنگز کہ ہم پلانٹ لگائیں سیڈ لنگز کو اب سیڈ لنگز ہوتے ہیں چھوٹے پودے پنیری ہاں اس کو ہم پنیری کہتے ہیں کہ ہم پنیری لگائیں گے پنیری یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بیچ لگا کے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پودے بنایا جاتے ہیں اب جب چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں وہ پنیری ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس کو مختلف گملوں میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ لگاتے ہیں پھر وہ پھلتے پھولتے ہیں پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پنیری کہتا ہے کہ ہم لگائیں گے یہ کام ہم کریں گے دس فرائیڈے اس جمعہ کو ہم کوئی چیز پلانٹ کریں گے لگائیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں وہ قدم وہ سٹیپس بتاتا ہوں جو ٹیچر نے ہمیں بتائے تھے اب اس کو ظاہرے پینٹنگ کا شوق ہوگا تو اس نے وہ سارے پینٹنگ بنائے کہ پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے اور انڈ پہ پھر وہ انڈنگ کر رہا ہے کہ ای ویل کم بیک ٹو یو میں تمہارے پاس واپس آؤں گا جب میں خود کوئی چیز لگاؤں گا سی یو سون تمہیں جلدی ملوں گا اپنے دوست کو کہا دوست کون ہے دائری ہے تو دائری کو کہہ رہا ہے کہ میرا تم دوست ہو تو میں تمہیں بعد میں دوبارہ جلدی ملوں گا تمہارا سب سے بہترین دوست بی بی آگے اس نے سائن کر دی ہے کے بعد یہ اگلی دفعہ کی اس کی دائری ہے اب اس نے کہا تھا نا جمعہ والے دن ہم درخت لگائیں گے یہ وہ تو جب اس نے وہ کر لیا ہوگا نا تو آ کے دوبارہ رات کو بیٹھ کے وہ ڈائری لکھ رہا ہوگا تو ڈیٹ ہے جی ٹونٹی فیفتھ مارچ دوزار بائیس ڈیر ڈائری ہیر آئی ایم اگین اب میں دوبارہ آپ کے پاس آ گیا ہوں ایکسائٹیڈ پرجوش ہوں تو ٹیل یو آپ کو بتانے کے لیے وٹ ہیپنڈ ٹوڈے کہ آج کیا ہوا ہیپنڈ کیا ہوا وین وی وینٹ ٹو سکول جب ہم سکول گئے ہمارے گروپ بنا دیئے گے ہمارے گروہ بنا دیئے گے ہر جو گروپ تھا یا گروہ تھا شاول ہوتا ہے وہ بیل چاہ لے گئے چھوٹا سا اور اسے زمین کھوڈنا تو ہر گروپ نے زمین کھوڈ دی اسمال ایریا چھوٹی سی جگہ کو اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا ایک چھوٹا پنیری کا ایک چھوٹا پودا جو ہے وہ لگایا چھوٹا سا پودا آفٹر دیئٹ اس کے بعد بھی ہم نے اس کو پانی دیا واترڈ اٹ اس کو پانی دیا اور پریڈ اور دعا کی تو اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو میک اٹ گرو ہیل دی انڈ سٹرون کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے اس کو صحت مند اور مضبوط بنائے اور وہ بڑا ہو جائے گروہ کر جائے گروہ کا مطلب بڑا ہونا دا ہیڈ ٹیچر یعنی کہ ہمارے جو پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ہیں سیڈ انہوں نے کہا کہتے ہیں یہ فرض ہے کس کا گروپ میمبرز کا جو گروپ کے لوگ ہیں لڑکے ہیں ان سب کا تو لک آفٹر دا سیپلنگ کہ یہ جو انہوں نے لگایا چھوٹا سا پودا ٹھیک ہے نوہیز پودا ایسے بھی آ سکتے ہیں اس کی حفاظت کی جائے اس پنیری کی حفاظت کی جائے اور اگلے سال اب ظاہر ایک سال کے بعد وہ بڑا ہو گیا ہوگا اور اگلے سال دوبارہ جب وہ یہ والا دن آئے گا پودے لگانے والا وہ والا جو گروپ ہے جس کا یہ جو چھوٹا پودا تھا جس کا یہ بڑا درخت بن جائے گا اس کو انعام دیا جائے گا اور کیا تم جانتے ہو جب ہم اپنی کلاس میں واپس آئے میرے جو کلاس کے تیچر تھے اسائنڈ ڈیوٹیز انہوں نے ڈیوٹیاں لگائیں کام لگائیں اور ڈیوٹی ڈیز اور ڈیوٹی کے دن لگائیں بھئی آج احمد کا دن ہے کل اکرم کا دن ہے ایسے ڈیوٹیاں لگائیں we have a chart in the class اور کلاس کے اندر ہم نے ایک چارٹ بھی لگایا where we can find جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں our duty اور ڈیوٹی ڈیوٹی دے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے اور کس دن ہے ٹھیک ہے ڈیوٹی کاؤنس ہی ہے اور ڈیوٹی کا دن کاؤنس ہے oh i really wish میں امید کرتا ہوں یا سوچتا ہوں یا hope کرتا ہوں that my group win کہ میرا جو گروپ ہے وہ win کرے جیت جائے this competition اس مقابلے کو and yes اور ہاں there is a secret اور اس میں ایک راز بھی ہے which i wanted to share with you جو میں تمہارے ساتھ share کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہیں بتانے لگا ہوں i talked to my father میں نے اپنے ابا جان سے بات کی ہے and ask to him اور ان سے پوچھا ہے to bring plant pots کہ وہ پودوں کے پوٹس لائیں گملے پودوں کے گملے لے کر آئیں two hour ہوں ہمارے گھر میں it is going to be a surprise for mom یہ مدر کے لیے ماں کے لیے جو ہے ایک surprise ہوگا surprise مطلب کہ surprise کو کیا کہتے ہیں surprise ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے کہہرانگی ہوگی surprise ہوگا i want to see a bright smile میں دیکھنا چاہتا ہوں i want to see میں دیکھنا چاہتا ہوں a bright smile ایک بہت ہشی والی بہت بڑی smile ٹھیک ہے نا وہ ایک مسکراہت دیکھنا چاہتا ہوں on her face ان کے چہرے میں when she will see جب وہ دیکھے گی those plants ان پودوں کو دیکھے گی after all whatever we learn after all مطلب کے end پہ وہ بات کر رہا ہے کہ whatever we learn جو بھی ہم سیکھتے ہیں from school school سے جو ہم سیکھیں گے benefits ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے at home گھر کے اندر see you next time دوبارہ تمہیں ملیں گے your best buddy and so on بی بی تو یہ یہاں تک ہماری یہ translation کیونکہ اس کے بعد یہ exercise شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہماری translation یہاں پینڈ ہوگی next exercise کریں گے اوکے پھر بچو اللہ حافظ ہماری سیکھ Working